بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کل ہم نے پڑھا تھا گیسٹرک سیکریشن اور سلائیوہ سیکریشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج یہ کچھ چیزیں ہیں گیسٹرک سیکریشن میں سے وہ دیکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے وہ ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے انشاءاللہ اور وہ سٹارٹ کریں گے جی گیسٹرک سیکریشن کے اندر جو مین جو چیز پڑھنے والی سمجھنے والی تھی وہ تھی جی ایچ سی ایل کیسے سیکریٹ ہوتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا تھا بچھو ہیڈروجین این کلورائیڈ کی سیکریشن کیسے ہوئی تھی آپ نے پڑھا تھا اوکے ہے تو ٹھیک ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے گیسٹرک سیکریشن میں اگر کوئی 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 کوئیسٹرک آ سکتا ہے تو ایٹیز ون آف دو کوئیسٹرک سیکریشن جو کہ آ سکتا ہے دوسرا کوئیسٹرک سیکریشن کون سا ہے فیزز آف گیسٹک سکریشن ٹھیک ہے تین فیزز جو میں نے آپ کو بتایا تھے ٹھیک ہے یہ ان دو قیشنز میں سے ایک ویسٹن آ سکتا ہے دونوں بہت امپورٹنٹ قیشن ہیں تو اب دیکھتے ہیں وہ کون سے بیسک فیکٹرز ہیں جو کہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں گیسٹک سکریشن کو گیسٹک سکریشن کی سٹیمولیشن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایسی ٹائل کولین اے سی ایچ یویلی لکھا جاتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے ہارمون کون سے والا گیسٹرن ہارمون ٹھیک ہے اور ہسٹامی ٹھیک ہو گیا کل جب ہم نے سلایوہ کی سکریشن میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو اس میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ پیرا سمپیتیٹک سٹیمولیشن جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا رول بلڈ سپلائی کا اگر کسی گلینڈ کی بلڈ سپلائی اگر آپ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اگر کسی گلینڈ کی بلڈ سپلائی بڑھائیں گے تو اس کی کیا ہو جائے گی کیونکہ بلڈ سپلائی میں سے ہی نیوٹرینٹ لینا ہے گلینڈ نے تو اس کی جو فارمیشن آف آرمون ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے سوری فارمیشن آف وہ جو جو بھی بنا رہے ہیں نا سیکریشن بنا رہے ہیں وہ سیکریشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا اب بلڈ سپلائی جو چیز بڑھائے گی نا اس سے جو سکریشن ہے وہ بڑھ جائے گی فرکزمپل میں نے آپ کو بتایا بریڈی کائنن بریڈی کائنن کیا ہے بریڈی کائنن is a good vasodilator ٹھیک ہے تو وہ ویسلز کی واریوم کو بڑھائے گا یعنی بلڈ کی سپلائی بڑھ جائے گی نیوٹرن سپلائی بڑھ جائے گی سکریشن بڑھ جائے گی اسی طرح ہسٹامین کا بھی اپنا ایک رول ہے ٹھیک ہے ہسٹامین کا تو ہسٹامین کے دینے سے یعنی ہسٹامین اگر بڑھے گی نا تو اس سے بھی جو گیسٹک سکریشن ہے وہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی پھر ایک پوائنٹ یہاں پہ دیکھنے والا ہے پیپسینوجن کے حوالے سے پیپسینوجن کیا ہے پیپسینوجن ایک انزائم ہے ٹھیک ہے اٹھ اس سیکریٹیڈیڈ این ایکٹیو فارم وچ اس گارل پیپسینوجن اور اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی ایچیل کا یوز کرتے ہیں یا آر ایڈی پریزن پیپسین کا یوز کرتے ہیں پیپسین میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کے بارے میں تھا تو جب پیپسینوجن کی جو ہینا والی موبائے بیالیس ہزار پانچ سو ہوتا ہے تو جب یہ ٹوٹا ہے پیپسین میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا حوالی مجھے ہوتا ہے پینتیس ہزار ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے اندر چینج آتا ہے اور جو یہ انزائم ہے اس کے لیے آپٹیمم پی ایچ آپ کو پتہ یہ ہے 0.8 سے لے کر 1.8 سے لے کر 3.5 ٹھیک ہے اس لیے اس ٹک پی ایچ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے گیسٹک سیکریشن کو بھر کرنے کے لیے اچھا جی اب ایک اور چیز جو پرائیٹل سیلز ہیں پرائیٹل سیلز کون سے اگزینٹک سیلز ہیں پرائیٹل سیلز یعنی اگزینٹک سیلز میں سے کیا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے ھچیل ھچیل کے ساتھ ایک اور چیز بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ایک گلائکو پروٹین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے انٹرینزک فیکٹر ھچیل کے انٹرینزک فیکٹر اب یہ جو انٹرینزک فیکٹر ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے انٹرنزک فیکٹر جو ہوتا ہے نا جو کہ ریلیز ہوتا ہے ایٹ ایز یوزڈ آہ کس کے لیے یہ آہ کبالامین ایک آہ وائٹمن ہے کبالامین ٹھیک ہے آہ وائٹمن کبالامین جو ہے نا آہ بی ٹویلو جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو وائٹمن ہے یہ ہم جب خوراک میں لیتے ہیں تو ہماری باڈی میں جا کے جب دیجیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ابزارپشن کے لیے اس انٹرنزک فیکٹر کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ انٹرنزک فیکٹر نہیں بنا کس وجہ سے نہیں بنے گا اگر گیسٹرک سیل جو کہ ایچ سیل بغیرہ بنا رہے ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئے ٹھیک ہے یعنی پریٹل سیل اگر ڈسٹروائے ہو گئے تو کیا ہوگا ایچ سیل نہیں بنے گا ایچ سیل کے ساتھ یہ انٹرنزک فیکٹر بھی نہیں بنے گا تو جب یہ انٹرنسک فریکٹر نہیں بنے گا نا تو جو کوبالہ مین ہے بی ٹویلو اس کی ایبزارپشن نہیں ہوگی بی ٹویلو ڈکریز ہو جائے گا تو بی ٹویلو اس ویری امپورٹنٹ اندہ ڈیویلپمنٹ آف بون میرو ٹھیک ہے تو اگر بی ٹویلو نہیں بنے گا تو بون میرو جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوگی بون میرو کے اندر جو اس کا رول ہے وہ یہ نہیں جب ہے ہی نہیں تو اس کا رول بھی نہیں وہ اپنا پرفارم کرے گا جب ایٹ ڈیفیشن ٹھیک ہے تو جب یہ ڈیفیشنسی ہو جائے گی نا تو اب آپ کو پتا ہے بون میرو جو ہے وہ بلڈ سیلز بناتا ہے ٹھیک ہے ریڈ بلڈ سیلز مینلی تو جب یہ بی ٹویلو نہیں ہے تو میچوریشن آف بون میرو نہیں ہوئی بلڈ سیلز نہیں بن رہے جب بلڈ سیلز نہیں بن رہے ہوتے تو کیا ہوگا بلڈ سیلز کی کمی ہو جائے گی اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں anemia a-n-e-m-i-a ٹھیک ہے یہ وہ بلڈا انیمیا ہے جو کہ بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی سے ہوئے بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ انٹرنزک فیکٹر کی کمی ہے ٹھیک ہے تو انٹرنزک فیکٹر کا نام بننا انیمیا گاز کرتا ہے اس انیمیا کو نام دیتے ہیں پرنیشیس انیمیا پی ای آر این آئی سی آئیو ایس ٹھیک ہے پرنیشیس انیمیاں ٹھیک ہو گیا تو اگر دسٹرکشن آفو پریٹل سیل ہوگی تو اسے ایک کلور ہائیڈریہ ہو جائے گا ایک کلور ہائیڈریہ ٹھیک ہے پریٹل سیل کے دو کام ہیں ایسیل سگریٹ کرنا اور انٹرینزک فیکٹر سگریٹ کرنا ایک کلور ہائیڈریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایسیل کی سکریشن ہے وہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جب ایسیل کی سکریشن نہیں ہو رہی اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اے کلور ہائیڈریہ ٹھیک ہو گیا تو اور دوسرا کیا کرسکتا ہے کہ کیسیل پرنیشیس انیمیا گیٹمین ٹویلو ایسیل کی جو ابساشن ہے وہ بھی اس کو بھی بلوک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہوئی بھی یہ کیسیل پریٹل سیلوتریہ اور اور اسکریشن کے حفالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گیسٹک ایسر کی اندر پریٹل سیلز ہیں وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں ابھی بتایا میں نے آپ کو ایسٹیل کولین اور گیسٹرین کی وجہ سے کیا گیسٹرین ہارمون کیا کرتا ہے گیسٹرین ہارمون جا کے ایکٹ کرتا ہے ای سی ال کے اوپر انٹیرو کروم آفن لائک سیل یہ انٹیرو کروم آفن لائک سیل کیا کرتا ہے ہسٹامین کو ریلیز کرواتا ہے کیا تو ہسٹامین جب زیادہ ہو جائے گا گیسٹرین ہارمون کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہسٹامین گیسٹک سیکریشن کو گیسٹک ایسر کی سیکریشن کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے گیسٹک ایسر کی سیکریشن کیا کر دے گا بڑھا دے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے جی رول اس کا ایسیل کول گیسٹرین ہارمون کا رول ہے اچھا جی فیز میں نے آپ کو کل بتایا تھے تین فیز وہ آپ لوگ کو اوکے ہو گئے ہوں گے جو کیوں ہو گئے ہیں نا سیمپل ہی تھا سفیلک اور کون سا تھا سفیلک کے بعد گیسٹک فیز اور انٹرسٹرائنل فیز یہ تھرٹی تھرٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ اور یہ دیمیننگ ٹین پرسنٹ اچھا جی اب نیکس دیکھتے ہیں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں یہ تو سیمیلیٹ کر رہے تھے نا ٹھیک ہے گیسٹک ایسٹڈ کی سکریشن کو سپریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون پہ ایک ریفلیکس ہوتا ہے انٹیرو گیسٹرک گیسٹرک ریفلیکس ہوتا ہے یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے سمال انٹرسٹائنل سے کہاں تک پر افیکٹ کر رہا ہے گیسٹرک گلینڈ جو پر افیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے اپنی سکریشن کو کم کر دو یعنی گیسٹرک ایسٹڈ کی سکریشن کو انیبیٹ کرتا ہے گیسٹرک ایسٹڈ سکریشن یہ ہے بہلا ریفلیکس کام کرواتا ہے ٹھیک ہے تو گیسٹرک کی سکریشن جیسے ریفلیکس کے ذریعے کام ہو گی اب یہ ریفلیکس کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے اس کی آپ کو پتہ یہ ہے کہ اگر دسیاٹنشن آف وال ہوئی ٹھیک ہے دسیاٹنشن آف وال جو کہ آپ کی انٹرسٹائن کی وال ہے اور اس سے کنٹینٹ کا موجود ہونا کس کے اندر انٹرسٹائن کے اندر کانا سے جا رہا ہے انٹرسٹائن سے جا رہا ہے نا انٹیر آن انٹ becomes انٹیرو گیسٹرک تو ایسٹڈ کا موجود ہونا بھی یہ سٹیوملوس ہو سکتا ہے اس ریفلیکس کے جنریٹ ہونے کا اچھا جی اور اس کے علاوہ اگر ایریٹیشن ہویا کسی بھی وجہ سے ایریٹینٹ کی وجہ سے میوکوزا کی انٹسٹائن کی تو بھی یہ والا ریفلیکس جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کازز ہو سکتی ہیں انٹیرو گیسٹک ریفلیکس کو جنریٹ کرنے کی اب یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ انٹیرو گیسٹک ریفلیکس ہے جو کہ انیبیشن آف گیسٹک ایسٹڈ سیکریشن کروا رہا ہے اب دوسرا فیکٹر کون سا ہوگا دوسرا فیکٹر ایک ہرمون ہے جس کو کہتے ہیں سیکریٹن آپ کو پتا ہے کیسے کہاں سے ایک ریلیز ہوتا ہے اور اس کا سارا فنکشن آپ کو پتا ہے اس پیبل میں میں نے اب وہ کہا تو وہ کر لینا اچھا اب یہ جو سیکریٹن ہے یہ بھی گیسٹک ایسٹڈ کی سیکریشن کو ریڈیوز کرتا ہے کیونکہ اس کے فنکشن میں یہ بات انگولو ہے کہ اس نے گیسٹک ایسٹڈ کی سیکریشن کو ریڈیوز کرنا ہے اور اس نے بڑھانی ہے انٹرسٹائنل سیکریشن کو ٹھیک ہو گیا یہ والی بات جو ہے آپ نے یہ دو فیکٹرز دیا وہ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینا ہے یہ ٹھیک ہو کہ اس کے بعد ہے جی پینکریاتک سیکریشن وہ ہم لوگ دیکھیں گے کل ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں چپٹر آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے ڈس آرڈرز آف جی ایٹی والا ہاں جی سیزیالوجی آف گیسٹو انٹرسٹائنل ڈس آرڈرز چپٹر سکسٹی سیون اچھا جی اب گیسٹو انٹرسٹائنل ڈس آرڈرز کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم نے جی ایٹی کے اپر پارٹ سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سویلوینگ سویلوینگ اور اسٹر فیقس کی حوالے سے اب سوالوینگ جو ہو رہی ہے نا آپ کو پتہ ہے آپ پر جی ایٹی میں اورل کیاوٹی فرینکس اور لیرنگس وغیرہ اور یہ اپ پر اسٹر فیقس انوالو ہے سوالوینگ کے پروسس میں سوالوینگ کے سٹیپس میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا دیئے تھے اب یہ جو سوالوینگ کا پروسس ہے یہ آپ کو پتہ ہے کون کنٹرول کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سوالوینگ سے لے کر ٹینکھ کرنیل نیوٹی ہوتی ہے نا یہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو اگر اب اس کی قاضیت کیا ہو سکتی ہے سوالوینگ کا کیا ہو جانا پیرالیسز ہونا ابھی ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں پیرالیسز آف سوالوینگ پیرالیسز یعنی سوالوینگ کا جو میکنیزم ہے وہ افیکٹ اگر ہو جائے تو اس کی کیا کہہ رہا ہے یہ کچھ پوچھ رہے ہیں عبدالمروز چیپٹر 67 843 پیج پیج 843 تو سب سے پہلے اس کی ریزن کیا ہوگی 5th 9th and 10th cranial nerves ٹھیک ہے ان کا اگر ڈیمیج ہو گیا تو آپ کو بتایا یہ وہ والی nerves ہیں جو کہ اپر جی ایٹی کی سوالوینگ بغیرہ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں یعنی یہ وہ والے افیکٹس کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں جو کہ سوالوینگ میں ہونے ہیں ٹھیک ہے سوالوینگ کے اندر انوالو ہیں اچھا جی اب جو دوسرے ایمپورٹنٹ کاز ہو سکتی ہے وہ ایسے ڈیساڈرز ہوں گے جس کے اندر آپ کے مسلز انوالو ہیں ٹھیک ہے فارکزمپل کولیوملائٹس کولیو کا ہو جانا ٹھیک ہے اور انسیفلائٹس ٹھیک ہے یہ وہ والے ڈیساڈرز ہیں جو جن کی وجہ سے آپ کے مسل مومنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے تو اگر مسل مومنٹ کو کسی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے تو اپر جی آئی ٹی کی بھی مسل مومنٹ مسل کی جو مومنٹ ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ مسل کی سٹرنگ کو یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو بتا نا پولیو کیا ہوتا ہے اگر بچوں کو پولیو کی ویکسین نہ دی جائے تو پولیو وائرس اگر اٹیک کر دے تو پولیو میڑائٹس کی ڈیسز ہو جاتی ہے اور اس میں جو ڈیویلپمنٹ ہے مسل کی وہ نہیں ہوگی جب ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی تو ایکشن بھی نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا خودانہ خاصہ لوگوں کی ٹانگیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں بازو بھی افیکٹ ہوتی ہیں تو یہ سارا کیا ہے جی مسل کی اس نے گروہ ہی نہیں ہونے دی تو اگر یہ اپر جی آئی ٹی کے مسل کو افیکٹ کرے گا تو بھی وہ اس کی گروہ ہونے دے گا جب گروہ نہیں ہوگی تو وہ والا مسل جو ہے وہ کو اپنا ورک نہیں کر پائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ دوسری ریزن تھی اب تیسری ریزن کیا ہو سکتی ہے ایسی بیماری جس سے مسل ڈسٹروائے ہو جائے یعنی مسل ڈسٹروفی ٹھیک ہے ٹھرڈ ریزن فار دہ پرالوسیز آف کا مسل ٹھیک ہے پرالوسیز آف سویلونگ ہوگی ہے اچھے اب یہ وہ بیماری ہے جس کے دوران نیورو مسل جنکشنز جو ہوتے ہیں نا وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اگر سویلونگ والے مسل میں یہ پرابلم ہو رہی ہے تو یہ جو ہے وہ کیا کرے گا کارز کرے گا پرالوسیز آف سویلونگ اب چوتھی یہ ہوئی تھی مسل کی اندر موومنٹ کو افیکٹ کر رہا تھا مسل یعنی مسل کی سٹینٹر ڈسٹروائے ہو جاتی ہے ڈسٹروفی نام سے ظاہر ہے اب چوتھی ریزن وہ ہے جس کے اندر نیورو مسل جنکشن کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی نیورو مسل جو ٹرانس میشن ہے وہ نہیں ہو پاتی اب نے جب مسل والا ٹوپک اگر آپ نے پڑھا تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا مستینیا گریویس ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اندر ریسیپٹرز کا ایشو ہو جاتا ہے مستینیا گریویس جو آپ کا سینیپٹک سینیپسز ہے نا اس کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سینیپسز کے اندر جو سوڈیم چینلز ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ مستینیا گریویس ہو جائے یا فوڈ کوائزنگ کی وجہ سے بوچولینم ہو جائے فوڈ کوائزنگ والا جو بوچولینم ہے نا سارمونیلا بوچولینم وہ یہ والی بماری بھی کاز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار کازز ہیں جو کہ آپ کے سوالونگ کو افیکٹ کر سکتی ہیں سوالونگ کی پیرالیسز کر سکتی ہیں ٹھیک اب جو سوالونگ کا میکنیزم ہے وہ سارا دیکھیں یہ ساری پہلی یہ دیکھنے کرینیل نرز کی ڈسٹرکشن ہے پولیوم لائٹس اور انسفلائٹس ہے مسل ڈسٹروفی اور مستینیا گریویس جو نورو مسکر جنکشن کی پرابلم ہے اب یہ چار ریزنز ہیں آگے وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا کریں گے سوالونگ کی اگر پیرالسز ہو گئی ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے سوالونگ کا کمپلیٹ پروسس ہی ڈسٹرائے ہو گیا سوالونگ ایکٹ جو ہو رہا تھا نا وہ کمپلیٹلی کمپلیٹ ایبروگیشن کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گیا ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے کسی خاص حصے کو فائیم اپل گلوٹس کو کلوز نہیں ہونے دیا جا رہا یہ فیلیر آف گلوٹس کلویر تو اگر گلوٹس کی کلویر نہیں ہو رہی پراپلی تو کیا ہوگا فوڈ کس کے اندر چلے جائے گی آپ کی ایئر وی ایئر وی جو ہے نا وہاں چلے جائے گی لنگز میں جانے کے بعد آپ کو ایسپیریشن نمونیاں ہوگا اور جو پیشنٹ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے جی سوفٹ پیلٹ اور یوبولہ جو ہے وہ اگر کلوز نہ ہوا تو پسٹیریل نیرز یا وہ افیکٹ ہوں گے سوفٹ پیلٹ آپ کو پتہ نا سوفٹ پیلٹ کلوز کر رہا ہوتا ہے نیز میں نے سوالونگ کا میکنیزم بتایا تھا تو اس میں سوفٹ پیلٹ کا ایکشن بھی بتایا تھا ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے پسٹیریل نیرز یعنی نیزل گیوٹی کی جو پسٹیریل اوپننگ ہے نا اس کو کنٹرول کر رہیتا ہے تو تین چیزیں ہو سکتے ہیں کمپلیٹلی دیسٹرائی ہو گیا سوالونگ یا سوالونگ کا کوئی ایک خاص پارٹ جو ہے وہ صحیح طرح پرفارم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے فارک زمبر فیلیر آف گلوٹس گلوٹس کے جو اوپننگ ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی اور دوسرا ہے سوفٹ پیلٹ سوفٹ پیلٹ جو ہے پسٹیریل نیرز کو جو ہے وہ کلوز کر لیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کی ایک اور ریزن جو ہو سکتی ہے جو میں نے چار ریزن بتائی تھی اس میں اگر یہ پانچ بہ پانٹ آپ نے ایڈ کر لینا ہے ڈیپ انیستیزیا ڈیپ انیستیزیا بہت زیادہ دے دیا جائنا تو آپ کو پتہ نا اگر کسی کی سجری بغیرہ ہوئی ہے آپ کی فیملی میں تو آپ نے یہ دیکھا سنا ہوگا اپنے مطلب اس بندے کے طرح یا اگر آپ نے ان کو اٹینڈ کیا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کی 24 آرز پہلے سجری سے پہلے آپ نے کچھ سولیڈ چیز نہیں کھانی ٹھیک ہے اور سجری کے کچھ ٹائم کے بعد تک بھی کچھ کھانے پینے نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے اب اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ انیستیزیا دینا ہے انیستیزیا میں کیا ہوتا ہے سارے مسلس جو ہیں وہ ان کی کنٹریکشن وغیرہ نہیں ہوتی ریلیکسیشن مطلب وہ ریلیکس دے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب کنٹریکشن نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوگا آپ کا جو اپر اپر ائر وے ہے نا جو کہ سویلونگ میں کلوز ہونا ضروری ہوتا ہے اس کی بھی وہ کیا ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے آہ سوری وہ مطلب نہیں اپنا کام نہیں کر پا جاتا انیستیزیا ہو جاتا ہے ان کا وہ ٹوٹلی مطلب اپنا کام فنکشن ہو جاتا ہے ان کا ٹھیک ہے تو اگر سجری ہو رہی ہے یا جس حالت میں وہ آہ انیستیزیا اس کو دیا ہوا ہے اب مجھے ورڈ نہیں کنا رہا بے ہوشی کی جو حالت ہوتی ہے اچھا اب اگر اس دوران میں خوراک کا کنٹینٹ آپ کے آپ نے کچھ کھایا پی ہے سجری سے فوراں پہلے تو وہ اس ٹرمک سے کہاں چلا جائے گا سیدھا اور کیاوٹی میں اور آپ کے ائر وے مطلب اسو فیگس سے اوپر آئے گا کیونکہ اسو فیجیل مسلز ہیں جو سپنکٹر کلوز ہونا تھا وہ بھی نہیں ہے کلوز تو وہ اگر آپ نے کوئی خوراک کھائی ہوئی ہے تو اس ٹرمک سے اوپر آئے گی اور آپ کو پتہ اس میں ایسیڈ ہے تو وہ جائے گی جنابے والا سیدھی گلوٹس سے آپ کے لنگز کے اندر ایسپریشن امونیا ہو جائے گا فوراں آپ کی ایسپریشن سٹاپ ہوگی اور ڈیتھ ہو جائے گی اس لئے کہا جاتا ہے جی سجری سے پہلے کھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ڈیپ پنسٹیزیا بھی سوالون کے میکنزم کو کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اوٹر میں سمجھا گی اس بات کی بچو ایکلیزیا میکہ میگہ ایسو فگس یہ دونوں چیزیں نا ریلیٹیس ہیں اکلیزیا کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو لوہر ایسو فگسس ہے یہ رکھیں ایسو فگسس کے بات کیا سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا سٹامک سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو لوہر ایسو فگس میں نے بتایا تھا یہاں پہ ایک سفنگٹل ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے کارڈیکس ٹو سفنگٹل ٹھیک ہے اب اس کا کلوز ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے باز اور اس کا پراپر اوپن ہونا بھی ضروری ہے جب پہلی سٹالسز کے وقت یہ جو ریسپٹیو ریلیکسیشن ہے یہ اس ایریا تک آئے گی تو یہ بھی اوپن ہو جائے گا اس طرح ٹھیک ہے یہ اوپن ہوگا تو فور کنٹرینٹ جو ہے وہ اس ٹومک کی اندرسی پہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو باز کرت کیا ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی وہ کیا کہتے ہیں اور ٹونک کنٹریکشن کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے یعنی کنٹریکٹ رہ ہو جاتا ہے کونسٹکٹ کر جاتا ہے اوپن نہیں ہوتا ریلیکس نہیں ہوتا تو کیا ہوگا اس ٹیٹ کو کہتے ہیں ایک لیزیا ٹھیک ہے تو اگر یہ کچھ گھنٹوں تک یہ حالت رہی سیڈیشن رہی تو جو کچھ آپ کھائیں پییں گے وہ سٹومک میں نہیں جائے گا تو آپ کو اگر اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بلوکی جو ہی بھی ہے تو آپ چیزیں کھاتے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ اکوملیٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہاں پہ اکوملیٹ ہوگا تو کیا ہوگا بچو یہ ایسے ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے ایسے ہو جائے گی اب یہ ایسے تو ہوتی ہے اتنی اب یہ اتنی بڑی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میگا ایسے ہو جائے گی ٹھیک ہے میگا ایسے ہو جائے گی بڑی ایسے ہو جائے اس کا سلوشن کیا ہے ایسی ڈرگز لی جائیں جو کہ یہ جو کانٹریکشن سپازم ہوا ہوئی ہے نا مسل کا اس کو جو ہے وہ توڑنے تو اس کو کہتے ہیں انٹی سپازموڈک ڈرگ فارما میں آپ تھرڈے میں آگے انسلہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انٹی سپازموڈک ڈرگز کو بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈرگز کی جاتی ہیں اس کو اس مسئلے کو سول کرنے کے لیے اس ایریا میں جو کانٹریکشن ہوئی بھی ہے کانٹینیوز کانٹریکشن جو ہوئی بھی ہے ٹھونک کانٹریکشن اس کو ختم کرنے کے لیے پھر یوز کیا جائے گا اور پھر کیا ہوگا جب یہ ریلیکس ہو جائے گا تو یہ والی فور واپس ہی در آ جائے گا تو جس میگا ایسیو فگرس اینڈ ایک کلیز لیا یہ تھے جی مسائل سویلونگ کی میکنزم اور اسو فگرس کی میکنزم سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اسو فگرس کی فنکشن سے ریلیٹڈ اب نیسٹ ہم جا رہے ہیں جسٹمک کی طرف ٹھیک ہے سٹمک کی اندر جو میکوزا ہوتا ہے اگر اس میکوزا کے اندر انفلمیشن ہو جائے ٹھیک ہے اس قیسٹک میکوزا کے اندر انفلمیشن ہو جائے تو اس انفلمیشن کو کہیں گے گیسٹرائٹس ہیپا ٹائٹس ٹائٹس کا ورد جہاں بھی آگیا نا تو آپ نے سمجھ لینا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن ٹھیک ہے تو انفلمیشن آف گیسٹرک گیسٹر ٹائٹس کا مطلب انفلمیشن آف گیسٹرک مکوزا صحیح ہے انفلمیشن آف گیسٹرک مکوزا یہ بات آپ نے جو اب دیکھنی ہے اچھے جی گیسٹرک مکوزا کی انفلمیشن جو آپ دو درائب بھی ہو سکتی ہے کون کون سی سپرفیشل اور ڈیپ ڈیپ بھی ہو سکتی ہے سپرفیشل بھی ہو سکتی ہے اب سپرفیشل ہوگی تو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا اگر وہ سپرفیشل بہت زیادہ دیر تک رہے گی نا تو وہ اس ایڈیا کو ڈیمیج کر دے گی اور وہ ڈیپ پر ٹیشوز میں سٹومک کے ڈیپ پر ٹیشوز میں بھی چلی جائے گی تو اسے کہتے ہیں ڈیپ گیسٹرائٹس ٹھیک ہو گیا اور یہ ایکیوٹ سویر کنیشن اگر ہو گئی یعنی شروع میں یہ ہونی ہے یہ والی لیکن اگر یہ بہت زیادہ دیر تک رہی بہت زیادہ سویر ہو گئی ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹائم تک اور بہت زیادہ اس کی سویرٹی ہو گئی تو یہ ڈیپ میں کروائٹ ہو جائے گی ڈیپ میں جو ہے وہ ٹیشو ڈیمیج بہت زیادہ ہو جائے گا میکوزا کا ٹھیک ہے اب اس کی کازز دیکھتے ہیں اس کی مختلف کازز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کازز اگر دیکھی جائیں تو کازز میں سمپلی پسٹ اف آل جو ہے کیا ہو سکتی ہے بیکٹیریل کاز ہو سکتی ہے اگر کوئی بیکٹیریہ جو کہ میکوزا کو ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اگر انٹر ہو گئی آنا تو اگر بیکٹیریل اٹیک شروع میں ہے اکیوٹ ہے تو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کرے گا اور اور وہ یہ کازز بھی نہیں کروائے گا گا اگر وہ کافی دیر تک وہاں پہ رہا اور ڈیمیج کروانا اس نے شروع کر دیا اور بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا یعنی کرانک بیکٹیریل انفیکشن کرانک کرانک کا مطلب کافی دیر تک رہنے والا بیکٹیریل انفیکشن کے کرانک بیکٹیریل انفیکشن بیل کاز بیکٹریٹس یعنی سوری گیسٹریٹس یعنی انفرمیشن آف دا گیسٹرگ نوکوزا سیکھ ہو گیا اور چند ڈرگز ہیں وہ اگر آپ یوز کریں گے نا تو ان سے بھی جو ہے گیسٹریٹس ہو سکتا ہے وہ ڈرگز کون کونسی ہیں الکول اگر یوز کر رہے ہو بندہ الکول کنزپشن بہت زیادہ کرتا ہے تو وہ اس میں بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا اور دوسری ایک ڈرگ ہے ایسپیرین ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یا جو ایجڈ لوگ ہوتا ہے نا یہ اس کا استعمال کافی زیادہ کرتے ہیں تو یہ ایسپیرین جو ہوتی ہے نا یہ ڈیمج کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے ڈیمج کرے گی یہ جا کے نا آپ کا جو فرقیزمپل یہ دیکھیں آپ کے جو وال ہے نا مکوزا کے اس میں یہ سیلز ہیں سیلز کے درمیان نا ٹائٹ جنکشنز ہوتے ہیں اس طرح اس طرح آپس میں تو سیلز آپس میں جڑے بھی ہوتے ہیں یعنی ایک ایریا یہ اگر کمپارٹمنٹ ہے نا تو یہاں پہ کیا ہے انٹرسٹیشیم ہے سیل کا ٹیشو کا ایریا ہے تو یہاں پہ وہ لیومن اگر سٹومکی ہے تو یہ یہاں سے سوری یہ ایسیڈ یہاں سے نہیں آ پائے گا اس کے اندر ریلیز ہونے کے لیے تو اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے اس میں اور یہاں سے ڈیمج کرنے والی چیزوں کو اسٹر کو اندر جانے بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ پروٹیکٹڈ رہتی ہے آپ کی بوڈی تو یہ ایسپرین کیا کرتا ہے ان یہ جو جنکشنز ہیں نا ان جنکشنز کو جا کے افیکٹ کرتا ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے ان جنکشنز کو جا کے افیکٹ کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو گیسٹک میکوزہ ہے وہ ٹیمج ہو جائے گا کیونکہ آپ کے سٹومک کے اندر جو اسٹر پڑا ہوئے نا وہ گیسٹک میکوزہ کے اندر چلا جائے گا اور اندر جا کے سارا سیلز کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں گیسٹک بیریئر کیا ہے اور وہ گیسٹک گیسٹرائٹس میں کس طرح رول پلے کرتا ہے اچھے اب گیسٹک بیریئر کیا ہے گیسٹک بیریئر آپ کو پتا ہے گیسٹک بیریئر میں دو چیزیں بچے یاد رکھنا آپ لو ایک ہے جو میکس کی لیئر بن جاتی ہے یہ بھی ایک بیریئر کا کام کرتی ہے اور دوسری کیا ہے آپ کو پتا ہے ابھی میں نے بتایا جو انٹر جنکشنز ہوتے ہیں نا سیلز کے درمیان وہ بھی بیریئر کا کام کرتے ہیں کوئی بھی ڈیمیجنگ انزائن پیپسن یا جو ایسیڈ بغیرہ ہے اس کو اندر میکوزہ کے اندر نہیں جانے دیں گے اس سے کیا ہو جائے گی بچت ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈیمیج نہیں ہوگا اب یہ گیسٹک بیریئر اگر کسی وجہ سے ڈسٹرائے کر دیا جائے تو کیا ہوگا وہ جنابی والا گیسٹرائٹس انفلمیشن کارز کر دے گا ٹھیک ہوگا ٹائٹ جنکشنز اور یہ جو میکس کی لیئر ہے اگر یہ ڈیمیج کر دی جائے تو مسئلہ سویرٹی اختیار کر جائے گا اور یہ گیسٹرائٹس جو ہے وہ سویر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب گیسٹرائٹس یعنی انفلمیشن اگر ہوئی ہے نا گیسٹک میکوزہ کی اب اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہو جائے گا اس میں سراخ ہو سکتا ہے ہولز ہو سکتا ہے گیسٹرک وال کے اندر ٹھیک ہے اور اس میں مزید سویر ٹیمیج ہونے کے بعد اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں گیسٹرک السر ٹھیک ہے گیسٹرک السر تو گیسٹرائٹس ویلیڈ ٹو گیسٹرک السر ٹھیک ہو گیا گیسٹرائٹس ویلیڈ ٹو گیسٹرک گیسٹرک السر یہ تھی جی ایکیوٹ گیسٹرائٹس کی سٹیٹ آپ دیکھتے ہیں گیسٹرائٹس کس طرح افیکٹ کرتا ہے کافی دیر تک رہنے والی انفلمیشن آف دا گیسٹرک میکوزہ کس طرح گیسٹرک گلینڈ کو اور گیسٹرک جو سٹکچر ہے اس کو افیکٹ کرے گی ٹھیک ہو گیا اب ہوتا گیا ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ زیادہ دیر تک انفلمیشن رہ جاتی ہے جیسے انفلمیشن ہوگی نا ایکیور تو ہم ٹریٹ کر لیں گے لیکن اگر کرانک انفلمیشن رہی ہے کافی عرصے تک تو اس سے ڈیمیج بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ دیر تک کیسے رہ سکتی ہے اگر بہت زیادہ اسٹرٹ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی اس چیز کا نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہوگا جو پہلا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر بچو گیسٹک میکوزا ڈیمیج ہو گیا تو میکوزا کا فنکشن رہے گا کے نہیں رہے گا جب میکوزا ہی نارمل نہیں ہے تو اس کا فنکشن بھی نہیں نہ ہوگا تو آپ کو پتہ میکوزا کا کیا کام ہوتا ہے میکوزا کے مین کام کیا ہے جی وہاں پہ ایچ سی ایل کو بنانا اور سیکریٹ کرنا اور پیپسن کو بنانا اور سیکریٹ کرنا کہ اور کیا کرنا اور جنابے والا ہاں وہ جو انٹرنزک فیکٹر ہے اس کو بنانا اور پھر اس کو سیکریٹ کر دینا ٹھیک ہے اب اگر ایسٹ نہیں بن رہا ایچ سی ایل نہیں بن رہا تو اس ٹیٹ کو کیا کہیں گے اس ٹیٹ کو کہیں گے اے کلور ہائیڈریہ آپ کو ابھی پتہ ہی میں نے اے کلور اے کا مطلب ہے بالکل ہی نہیں بن رہا اور اگر ہو جائے ہائیپو کلور ہائیڈریہ اس کا مطلب بان تو رہا ہے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں بن رہا بہت کم بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کنڈیشن ہو سکتا ہے یا اے کلور ہائیڈریہ ہو سکتا ہے یا ہائیپو کلور ہائیڈریہ کی سیٹریٹ ہو سکتی ہے تو ایسٹ جو اگر پرپرلی سکریٹ نہیں ہو رہا یا بلکل ہی سکریٹ نہیں ہو رہا تو وہ ایسٹ کا فنکشن لوز ہو جائے گا تو اسٹرمک کے اندر ایسٹر تو چاہی ہے نا پروٹین کی دیجیشن کے لیے تو ایک لور ہائیڈریہ ہے ہائیپو کلور ہائیڈریہ can result as a result of chronic gastritis because chronic gastritis can lead to gastric atrophy مطلب damage of the gastric cells gastric mucosal cells اگر وہ damage ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا secretions بھی ذری بات نہیں آئیں گے کیونکہ وہ cells زندہ تھے وہ cells سلامت تھے تو وہ secretions بنا رہے تھے اچھا جی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ gastric atrophy can lead to gastric atrophy can lead to pernicious anemia کیسے intrinsic factor نہیں بنے گا کیونکہ مکوزا damage ہو گیا جب intrinsic factor نہیں بنے گا تو b12 کی absorption نہیں ہوگی b12 کی absorption نہیں ہوگی تو bone marrow کی development نہیں ہوگی bone marrow کی development نہیں ہوگی تو آپ کے cells جو ہیں especially rbc وہ نہیں بنے گے جب آپ کے rbc نہیں بنے گے تو کیا ہو جائے گا anemia ہو جائے گا اور چونکہ anemia ہوا ہے intrinsic factor کے نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو pernicious anemia pernicious anemia because b12 کی absorption کیونکہ ہم یہ کھاتے تو ہیں ایک فراغ میں لیکن یہ ابزار دوسری وقت ہوگا جب b12 کے ساتھ آکے intrinsic factor آکے جھوڑے گا intrinsic factor آکے جھوڑے گا intrinsic factor کے ساتھ یہ جھوڑے گا یہ complex پھر move اندر کرے گا ابزار ہوگا اگر یہ intrinsic factor نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ intrinsic factor نہ ہوا صرف b12 ہے ٹھیک ہے تو جو b12 ہے نا وہ آپ کا ابزار نہیں ہو پائے گا بس یہاں پہ باز قتم ہوگی اس کے اب جو next جو gastric gastric surface کی problem ہے وہ اس کو کہتے ہیں جی peptic ulcer ٹھیک ہے peptic ulcer کیا ہے peptic ulcer جو ہے نا وہ stomach یا intestinal mucosa کے اندر damage اگر ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا gland ہے سوری یہ آپ کا stomach ہے اور یہاں پہ دیوٹینم پڑی ہوئی ہے یہاں پہ start میں پھر یہ small intestine وغیرہ اور logins اچھا اب یہ stomach کی glands especially pyloric part especially یہ والا pyloric part انٹرم اور pyloric کا اس میں اور small intestine کے starting area یعنی دیوٹینم کے اندر کیا ہوتا ہے اگر وہاں پہ damage ہو جائے نا وہاں پہ damage ہو گیا میکوزا کا intestinal stomach glans کے damage اگر ہو گیا تو وہاں سے gastric juice بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے اور باقی جو function وہ نہیں ہوگا اور pain بھی create ہو جائے گا pain کے علاوہ وہاں پہ damage start ہو جائے گا اور وہاں even کے hole ہو سکتا ہے hole سے کیا ہوگا جو gastric acid کی secretion ہے وہ اس hole سے for example یہاں اگر hole ہو گیا ہے ایسے تو یہاں سے نکل کے کہاں جل جائے گی آپ کی جو cavity اندر پڑی ہوئی ہے نا پیلیٹونیل cavity اس کے اندر جائے گی مختلف organs کو acid نے تو damage کرنا ہے نا اور ساتھ آپ کو پتہ ہے یہاں پیپسین بھی بڑا ہوا activated form میں وہ بھی جا کے مسائل create کرے گا اب سب سے زیادہ جو آپ کا یہ ہے peptic ulcer یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے lesser curvature یہ lesser curvature ہوتا ہے یہ greater curvature ہوتا ہے سب سے زیادہ اس area میں ہوتا ہے ٹھیک ہے lesser curvature میں اور اگر یہ ہو جائے اس والے area میں تو اس کو کہتے ہیں cardiac peptic ulcer ٹھیک ہے اور اگر یہ ہو جائے ہونے چاہیے اچھے اب what is the main cause basic cause کیا ہے peptic ulcer ہونے کی what is the cause کہ اگر cause کو دیکھا جائے تو اس کی cause کے اندر سب سے پہلے وہ بات یاد رکھیں آپ نے imbalance ہو جائے گا between imbalance between the rate of gastric acid secretion or protection and protection جو پروائیڈ ہو رہی ہے نا اس کے در میں اگر balance خراب ہو جائے imbalance ہو جائے تو یہ مسئلہ کریڈ ہوگا اب یہ جو protection ہے وہ کیسے مل رہی ہے protection آپ کو میں نے بتایا ایک تو جو میک ایک تو جو میکوزا ہے نا میکوزا کے سیلز ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں جسٹروڈیڈنل میکوزل سل ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے بیریئر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نمبر ون کاز اس کے اس نے بیریئر بنایا ہوا ہے نمبر ٹو کاز کیا ہے نمبر ٹو کاز یہ ہے کہ جو بھی ایسیڈ سمال انٹرسٹائن کے سٹارٹنگ پارٹ میں یا پائیلولس وگرہ سپیشلی سمال انٹرسٹائن میں آتا ہے نا اس کو کیا کر دیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے کیسے نیٹرلائز کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے بائی کاربونیٹ کے ذریعے اور بائی کاربونیٹ کہاں سے آ رہے ہیں بائی کاربونیٹ دو چیزوں میں آتے ہیں ایک تو آتے ہیں پینکریاتک سیکریشن میں پلس ایک آتے ہیں لیور کی بائیل سیکریشن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے آتے ہیں اور وہاں آتے اس کو کیا کر دیتے ہیں نیٹرلائز کر دیتے ہیں تو اگر سٹریکٹر ڈیمیج ہوئی کیا بیریر ڈیمیج ہوا تو بھی السر ہو جائے گا ایک ایم بیلنس ہو جائے گا پروٹیکشن اور سیکریشن میں سیکریشن بڑھا دیں پروٹیکشن کم کر دیں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو سیکریشن بڑھانے سے پروٹیکشن کیسے کم ہوگی بیریر کو اگر کوئی ڈیمیج کر دے کوئی اور یہ جو نیٹرلائزیشن ہے یہ اگر کم کر دیں گے تو ایسی ڈیٹی زیادہ ہو جائے گی ایسی ڈیٹی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کو نیٹرلائز نہیں کیا جارہا بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے تو بائی کاربونیٹ کے ذریعے اس کو نیٹرلائز نہیں کیا جارہا تو وہ ٹیمیج کرے گا تو ایٹ کین لیڈ ٹو پیپٹیک السر تو نمبر ون کاز کیا ہوگئی ایم بیلنس ایم بیلنس کس کے درمیان سکریشن اور پروٹیکشن کے درمیان ٹھیک ہے پروٹیکشن کیسے مل رہی تھی بیریر کے ذریعے اور نیٹرلائزیشن آپ کا ایسٹڈ کنٹینٹ کے ذریعے گا ایسٹڈ کی نیٹرلائزیشن کے ذریعے اب جو دوسری ریزن ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے دوسری ریزن ہے جو سمال انٹرسٹائن کے اندر الکلائن سلیوشن ہے نا الکلائنٹی دیکھیں سٹمک کے اندر پی ایچ کم ہوتی ہے تقریباً ہٹی اے ہوتی ہے پی ایچ اور انٹرسٹائنے کے اندر پی ایچ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بیکاز آپ بائیکاربنریٹ آئندت، ٹھیک ہے تو انٹرسٹائنے کے اندر پی ایچ زیادہ ہے اچھا اب انٹرسٹائنے کے اندر پی ایچ کیسے زیادہ ہے ٹھیک ہے پی ایچ ہائی کیوں ہوا ہے انٹرسٹائن کیا ریزن ہو سمجھ جاتی ہے بیکاز alguém سلون اس بات اللہ مرازی frase ہم نے بتایا بائی کاربونیٹ یا کہہ لیں صوڈیم کاربونیٹ پریم بائی کاربونیٹ ویڈیز بیرے ایپوٹنٹ مگرنے پارٹ آف تا سکریشن رکھتے ہیں بائی سمول انٹسائن یا سمول انٹسائن کے اندر پینکریاز ڈالتا ہے یا بائیل ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو بائل کے ذریعے ہوتی ہوئی یا پینکریاز کے ذریعے جو بائی کاربونیٹ آتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ وہ کیا کر رہا ہے وہ پروٹیکشن دے رہا ہے سماغ انٹرسٹین کے لئے یہ الکلائن سیکریشن اگر کم کر دی جائیں گی کسی وجہ سے تو کیا ہوگا ایسیڈ بڑھ جائے گا ایسیڈ کنٹین جب سماغ ایسیڈ کے اندر بڑھ جائے گا ہاں جی دیوڈینل پارٹ جو ہے نا سٹارٹ والا وہ بھی پیپٹیکل سر وہاں بھی ہو سکتا ہے کیا جسٹ آفٹر دا جو پائیلورک سفنکٹر ہے تو اگر وہاں پہ ایسیڈ آ گیا ایسیڈ کیا کرے گا ڈیمیج اسے ڈیمیج کرے گا تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اسے ڈیمیج کرے گا تو پیپٹیکل سر ہو جائے گا جو الگلائن سیکریشن ہوتی ہیں وہ برنر برنر گلائنس جو کہ دیوڈینل میں پائے جاتے ہیں اور کہاں سے بائل برنر گلائنس نمبر ٹو بائل اور نمبر تھری پینک کریا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہے یہ آن سے سکریٹ ہوتی ہیں اور یہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے سپیسیفک کازیز یہ تو جنرل کازیز تھی نا پیپٹیکل سر کی اب کچھ سپیسیفک کازیز بھی ہیں ان میں سب سے ایمپورٹنٹ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے بیکٹیریل بیکٹیریل انفیکشن کون سا بیکٹیریہ ہے جو کہ پیپٹیکل سر کی مین وجہ ہو سکتا ہے ہیلیکو بیکٹر پائیلو رائی اس کو ہم کہتے ہیں ایچ پائیلو رائی ٹھیک ہے ایچ پائیلو رائی جو ہے نا یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا بیکٹیریہ ہے جو کہ گیسٹرو ڈیوڈینل میکوزل بیریئر کو ڈیمیج کر سکتا ہے بیکاز ایٹ ہیز ایبیلیٹی بروئنگ فنکشن ہے برو کا سمجھتے ہیں نا بی ڈیو 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 خدائی کرنا کسی بھی چیز کے اندر اس کو برو کہتا ہے تو اس کے اندر ایسی ایبیلیٹی ہے یہ جا کے آپ کی انٹسٹائن یا جو آپ کا سٹامک ہے اس کی والز کے اندر جو ہے وہ کیا کر دے گا برو یعنی کہ اس کے اندر کھدا ہی کر دیتا ہے تو اگر کھدا ہی کرے گا تو کیا کریں گا یہ امونیوم جا کے وہ بیریئر کو لکیفائی کر دیتا ہے لکیفائی it has ability to لکیفائی the barrier کیا کرتا ہے بیریئر کو جو بیریئر ہے بیریئر میں کیا ہیں میکوزل سیلز ہیں نا انٹر جنگشنز ہیں اور اس کے اندر میکوز کی لیر بنی ہوئی ہے تو یہ جو امونیوم ہے نا یہ میکوزل بیریئر کو جو میکوزا کے اوپر بیریئر بنا ہوا ہے اس کو جا کے لکیفائی یعنی میکوز کو لکیفائی کر دیگا لکیفائی اگر ہو گئی تو وہ پروٹیکشن نہیں رہے گی پروٹیکشن نہیں رہے گی تو وہاں پہ آلسر کاز کر دیگا تو یہ سپیسیفک ترین کاز ہے کس کی آپ کی پیپٹک آلسر کی کون سا بیکٹیریا ہیلیکو بیکٹر پائلو رائی ہیلیکو بیکٹر پائلو رائی یہ جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ان دا ایکشن آف پازنگ پیپٹک آلسر ٹھیک ہے اب ادر کازز اور کون کون سی کازز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہے جی نمبر ون کاز اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو پیپٹک آلسر کے چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے اگر الکوہل کی کنزپشن کرتے ہیں تو بھی پیپٹک آلسر کی جو کازز ہیں آپ کو ہو سکتا ہے پیپٹک آلسر ٹھیک ہو گیا اور سب سے امپورٹنٹ ڈرگ میں نے آپ کو بتائی ایسپرین ایسپرین has the ability to destroy the mucosal barrier by destroying the interjunctions between the cells interjunctions جو ہے نا ان کو destroy کر دے گا کون ایسپرین ٹھیک ہے ایسپرین جو ہے وہ destroy کر دے گا انٹری جنکشن کو ٹھیک ہے ایسپرین is a non-steroidal anti-inflammatory disorder آپ نے پڑھا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ نے لپیڈز کے اندر ایک ہے ایک اوستہ نائیڈز گلا لپن کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا فرس ٹھیک اندر ہے آئی تھی ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے یہ انٹی انفلمیٹری ایکشن ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایسپرین کے استعمال سے بھی پیپٹک ایسر کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اب آپ کو کازز تو پتہ چل گی ٹھیک ہے اب آپ نے کسی بھی جب ڈیزیز کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی کازز کو پکڑتے ہیں سب سے پہلے اور اس کی کازز کو ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے کازز کے خلاف ایکشن لیں گے تو ہی جا کے وہ ڈیزیز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اگر بیکٹیریا ہلیکو بیکٹر پائلورائی فنکشن کر رہا ہے تو اس کے پیپٹک ایلسر کے ٹریٹمنٹ میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو انٹی بائٹک دیں گی وہ والی جو کہ جا کے اس کو کل کریں ٹھیک ہے تو انٹی بائٹک ثراپی جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گی ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ایسی ڈرگ دیں گے جو کہ ایسیڈ کو سپریس کریں یہ جو آپ نے انٹی بائٹک یوز کر لی نمبر ٹو پہ اب ایسیڈ جو کہ ڈیمیج کاز کر رہا ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈرگ دینی پڑے گی تو ایسیڈ سپریسنٹ ڈرگ دینا پڑے گی ایسیڈ کو سپریس کرنے والی اب ایسیڈ سپریسنٹ ڈرگ میں اگر دیکھا جائے ایک اگزمپل دیو یہ ہے رانی ٹیڈین رانی ٹیڈین رانی ٹیڈین ٹھیک ہو گیا اور یہ دو مین جو ہے اس کی وہ ہیں اچھا ٹریٹمنٹ ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ایسی ایل کیا کر رہے تھے انٹیروکروم آفین لائک ساتھ ہسٹامین ریلیز کر رہے تھے تو آپ نے انٹی ہسٹامین ڈرگ دینی تاکہ ہسٹامین کا جو سیمیلیٹری فیکٹ ہے وہ بھی ریلیز کر دیا جائے یہ جو رانی ٹیڈین ہے نا یہ کیا کرتا ہے یہ ہسٹامین کے ہسٹامین کو سپریس کر دیتا ہے جا کے ہسٹامین والے ریسپٹر کے پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے اور ہسٹامین کے ایکشن کو جب ریڈیوز کرے گا تو آپ کو پتا ہے ہسٹامین اس انوال ان انکریزنگ گیسٹرک سیکریشن تو گیسٹرک اسڈ کی سیکریشن یہ ہسٹامین کو اگر کم کریں گے تو گیسٹرک اسڈ کی سیکریشن بھی کم ہو جائے گا اٹومیٹک ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پیپٹک اسڈ کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے بات ہے جی سمال انٹسٹائن کے ڈیسارٹر اس میں سب سے پہلے دیکھا گیا ہے پینکریاتک فیلیر تو کل ہم نے پینکریاتک سیکریشن دیکھنی ہے اس کے اندر انشاءاللہ پینکریاتک اس کے بعد یہ پینکریاتک اسڈ والے پینکریات وغیرہ بھی یعنی پینکریات سے ریلیٹر جو بھی ڈیسارٹر ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا کل انشاءاللہ میری پوری کوشش آج ہم نے ایک گھنٹے کے لیکچے رکھا ہے کل کے لیے ہم نے دو گھنٹے یا تقریبا ٹیٹھ گھنٹے کے لیکچے رکھنا ہے اس میں پینکریاتک سکریشن اور اس چیپٹر کا جو رہ چکا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے کور کر لینا ہے کل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہماری بربور کوشش ہے کہ کل ہمارا جی ایڈ ہو جائے گا جو آپ اس سے پریویئیس چیپٹر وہ نہیں کرنا وہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکچر میں کچھ پوچھنا تو جلدی سے پوچھنا جلدی سے پوچھنا جلدی سے پوچھنا دیجیشن اور ایڈویس جی آئی ٹریک جو ہے نا چپٹر چکس